آج یا فتاہو کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ نے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر پڑنا ہے آج تک آپ نے یا فتاہو کے جتنے بھی عمال کیے ہوں گے وہ ایک طرف اور آج سینے پر ہاتھ رکھ کر یا فتاہو کا یہ خاص وظیفہ پڑتے ہی آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات رب کے موجزات کو دیکھیں گے جس کو وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جس کے گھر سے بے چینی بے سکونی بدنصیبی پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری آ جاتی ہے ایک بیماری ختم نہیں ہوتی دوسری آ جاتی ہے کاروبار بند ہو چکا ہے ٹھپ ہو چکا ہے لوگ جو آپ کی اتنی عزت کرتے تھے آپ کا اتنا احترام کرتے تھے آپ کی ہر بات مانتے تھے آپ کے خراب حالات کی وجہ سے آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے آپ کی غربت کی وجہ سے راستہ بدل لیتے ہیں کہ ہی آپ اس سے پیسے نہ مانگ لیں اگر آپ بھی ایسے حالات سے دوچار ہیں آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے آپ کی ان تمام مشکلات کا واحد حل یا فتاحو کا یہ خاص وظیفہ ہے جو انسان کہتا ہی کہ میرا کاروبار پر جانے کو دل نہیں کرتا کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا کام کرتا ہوں تو کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے بنے بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں تو آج میری تمام بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے ایک ایسے نام کا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے پڑھنے کے بعد میں گرنٹی دے سکتا ہوں گرنٹی والا کام وہاں ہوتا ہے جہاں آپ کو یقین ہو جب مجھے اپنی کسی بھی چیز پر یقین ہوگا کہ یہ میار کی چیز ہے میں تب ہی گرنٹی دوں گا آج میں اس وظیفے کی گرنٹی دے رہا ہوں کیونکہ مجھے اس وظیفے کے میار کا پتا ہے کہ یا فتاہو سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا کبھی بے روزکار نہیں رہتا اس وظیفے کے فائدے یہ ہیں اس وظیفے کے فائدے بتاؤں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ بے روزکار ہیں تو یا فتاہو سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں اگر آپ بے اولاد ہیں نرینہ اولاد کے لئے یا فتاہو کا یہ وصیفہ پڑھیں آپ مکروز ہیں کرز سے نجات کے لئے یہ وصیفہ پڑھیں یا فتاہو کا مطلب کیا ہے فتح اور نصرت دینے والا یا فتاہو کا مطلب ہے کامیابی اطاق کرنے والا رکاوٹوں سے بندشوں سے اور مایوسیوں سے نکال کر کامیابی کے عالی مقام پر لے کر آنے والا آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ فتاہ کے عالی مقام پر آ جائے جہاں وہ بیٹھے اس کی عزت ہو جو وہ کام کرے لوگ اس پر اس کو اپریشیٹ کریں لوگ اس کو حوصلہ افسائی کریں تو اللہ کے اس نام یا فتاہو کا یہ خاص وظیفہ کریں یہ ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے اور جس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا یہ وصیفہ بہت سے علماء اکرام نے بتایا ہے اور صحابہ اکرام سے بھی منقول ہے کہ یا فتاہو کا وصیفہ ایمان کی مضبوطی کے لیے تقدیر کے بند تالے کھلوانے کے لیے گرم سکون اور برکت کے لیے اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کے لیے بہترین اور طاقتور عمل ہے جو میری بہنیں جو میرے بائی بڑے بڑے وصیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں جالی پیروں فقیروں سے آک چکے ہیں دردر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں پھر بھی کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں ہو رہا پھر بھی آپ کے گھر میں خوشیاں نہیں آ رہی آپ کی کام آپ کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں تو یا فتاہو کا یہ خاص وظیفہ کریں عمل بہت چھوٹا ہے ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے اللہ آپ کو یا فتاہو سے اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ میں تو اتنے اتنے بڑے عمال اتنی اتنی بڑی تسبیحات پڑھتا رہا ہوں لیکن آج تک ان کا فائدہ ہی نہ ہوا اگر واقعی فائدہ چاہتے ہو اگر واقعی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات دیکھنا چاہتے ہو تو یا فتاہو کا یہ عمل کسی صورت نہیں چھوڑنا یہ وصیفہ پرندوں جیسا ایمان کامل پیدا کرتا ہے پرندوں کا ایمان جو صبح و گھر سے نکلتے ہیں اور نہ ہی کوئی نوکری نہ کوئی دکان نہ کوئی دفتر اللہ کے بھرو سے نکلتے ہیں اور اللہ شام کو پیٹ بر کر کھلا کر بیجتا ہے اور ہم دکانوں پر جاتے ہیں دفتر کاروبار پر جاتے ہیں پھر بھی مایوس ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں آج رزق ملے گا یا نہیں ملے گا پتہ نہیں آج دکان پر گہک آئے گا یا نہیں آئے گا اللہ والو ہم دراصل اپنے راستوں سے پٹک چکے ہیں اور رہی صحیح کسر آج کے دور میں نظرِ بد حسد جادو جنات نے نکال رکھی ہے آج آپ کی تباہی و بربادی کی ہم سب کی تباہی کی بڑی وجہ حسد ہے نظرِ بد ہے اور جادو جنات کرنے والے اور کروانے والے ہیں نظرِ بد اونٹ کو ہانڈی میں لے آتی ہے اتنی بری چیز ہے یہ نظرِ بد کہ آپ کی کامیابی کو آپ کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے حسد اتنی بری چیز ہے کہ آج کے دور میں کوئی آپ کو اپنے سے اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتا ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے نیچے رہے اللہ والو اگر آج نظرِ بد اور حسد سے کسی نے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دینا ہے آج کے دور میں جس نے نظرِ بد اور حسد سے اپنی حفاظت کر لی وہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے محدثین لکھتے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا جس میں لوگ نظرِ بد سے اللہ کو پیارے ہو جائیں گے یعنی لوگوں کی موت نظرِ بد اور حسد سے ہوا کرے گی اور آج وہ دور آ چکا ہے اس میں یا فتاحو کا یہ عمل بتا رہا ہوں اللہ کے نانوے نام ہے اور اللہ کے ہر نام کی اپنی فضیلت و برکت ہے لیکن اللہ نے اپنے نانوے ناموں میں سے ایک نام یا فتاحو کی قسم کھائی اللہ نے قسم کھائی یا فتاحو کی کہ جو بندہ یا فتاحو پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا اب یہ قسم نہ تو میری ہے نہ آپ کی ہے یہ اللہ کریم کی قسم ہے اس لیے یا فتاحو کو پڑھتے دوران نظرِ بد حسد جادو جنات ختم ہو جاتی ہے دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں یا فتاحو آپ جس مقصد کے لئے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ مقصد سو فصد گرنٹی کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے لوگ وصیفے تو بہت سے بتاتے ہیں لیکن ایسے باکمال، اسمودہ اور شرطیاں عمال کوئی نہیں بتاتا لوگ ہماری کوپی کرتے ہیں لیکن ہمارا مقصد دکھی انسانیت کی حدمت کرنا ہے آج جو بندہ سینے پر ہاتھ رکھ کر یا فتاحو پڑھ لے گا سینے پر ہاتھ رکھتے ہی یا فتاحو پڑھنے سے آپ کے دل میں مجود تمام وسوسے تمام میوسیاں تمام خوف تمام کی تمام جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں ختم ہو جائیں گی جو انسان کہتا ہے کہ میں ہر وقت بے چین رہتا ہوں بے سکون رہتا ہوں کام کرنے کو دل نہیں کرتا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اس طرح لگتا ہی کوئی مجھے روک لیتا ہے میں جتنی کوشش کرتا ہوں ترقی کرنے کی میں اتنا پیچھے آتا ہوں میں بے بس ہو جاتا ہوں لاچار ہو جاتا ہوں تو آج سینے پر ہاتھ رکھ کر یا فتاحو پڑھ لو کل بھی سکون بھی ملے گا بے چینی بھی ختم ہو جائے گی بے سکونی بھی ختم ہو جائے گی جس طرف قدم بڑھاؤ گے کامیابی مقدر ہو جائے گی بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو چینل کو پہلے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں تاکہ ایسے بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر آتے رہیں اب یا فتاحو کا یہ آپ نے جو عمل کرنا ہے اس سے پہلے اگر آپ درود پاک کی استعمائی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا پڑھا گیا درود پاک کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں روزانہ لاکھوں کے تداد میں لوگ درود پاک پڑھتے ہیں پتہ نین میں کون اللہ کا نیک ولی نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت سے آپ کی میری ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے اس کے لئے آپ کو دس بار درود پاک پڑھ کر استعمائی دعا میں شامل ہونا پڑے گا دس بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈل لکھیں آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا اب یا فتاحو کا یہ خاص وظیفہ آپ نے کس وقت پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے کس طریقے سے پڑھنا ہے ایک ایک چیز بتائی جائے گی جو بندہ یہ ویڈیو مکمل دیکھے گا گرنٹی میری ہے کہ آپ کو وصیفے کا فائدہ ہوگا جو سکپ کر کے کٹ کر دیکھے گا خود عالم بننے کی کوشش کرے گا اپنی منمانی کرے گا اس کے وصیفہ مکمل ہونے کی کوئی گرنٹی نہیں اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس وظیفے کو پورا پڑھ کر اللہ کو راسی کر کے اللہ کی قسم سے فائدہ اٹھا کر اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں اپنی گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں یا نہیں فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے اگر آپ چار سے پانچ منٹ کی ویڈیو یہ مکمل دیکھ کر زندگی برکت سکون ہو جائے ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے باوز و مسلے پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف مو کرتے ہوئے یہ وصیفہ پڑھنا ہے آپ چاہیں صبح و فجر کے بعد پڑھ لیں آپ چاہیں رات نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں یہ دو وقت مقرر کر لیں پڑھنا کسی ایک وقت میں ہے یا تو فجر کے وقت پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ صبح و نماز فجر کے بعد پڑھیں نماز فجر کے بعد مرد حضرات کوشش کریں کہ باجبات نماز ادا کرنے کے بعد پڑھیں اور عورتیں اپنی گھر میں اول وقت میں یعنی کہ جو فجر کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں جتنی جلد ہو سکے نماز ادا کریں اور یا فتاحو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں کیونکہ اس نام پر اللہ کی قسم ہے اس نام کی گرنٹی کیوں دے رہا ہوں کیونکہ محدثین لکھتے ہیں کہ یا فتاحو پڑھنے والا فقیر بھی ہے تو اللہ بادشاہی اطا فرماتا ہے بے اولاد ہے تو اولاد اطا فرماتا ہے بے روزکار ہے تو روزکار اطا فرماتا ہے یا فتاحو کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا آپ نے باوز و مسلح پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درودِ پاک پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ نماز والا درودِ ابراہیم پڑھ لیں تین بار پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ محمد بھی کامل درودِ پاک ہے آپ تین بار پڑھ سکتے ہیں لیکن سب سے بہتر ہے کہ آپ نماز والا درودِ ابراہیم پڑھیں ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھئیے گا اللہم صلی علیہ وآلہ آل محمد کما سلیتا علیہ وآلہ آل عبراہیم انکا حمید و مجید اللہم مبارک علیہ وآلہ آل محمد کما بارکتا علیہ وآلہ آل عبراہیم انکا حمید و مجید آپ نے تین بار درودِ پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے تو اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے آپ کوئی بھی وصیفہ پڑھتے ہیں آپ کوئی بھی تسبیح کرتے ہیں آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں کسی نہ کسی حاجت کے لیے کرتے ہیں کسی نہ کسی مقصد کے لیے کرتے ہیں کسی نہ کسی خواہش کے لیے کرتے ہیں آپ کو نیا گھر چاہیے گھر کے لیے پڑھ لو گاڑی کے لیے نوکری کے لیے شادی کے لیے مکروز ہیں تو کرز اسے نجات کے لیے جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا یہ وصیفہ کر لے رشتے خود چل کر آئیں گے جس نوجوان کو نوکری نہیں ملتی یہ وصیفہ پڑھ لے نوکری خود چل کر آئے گی اگر کوئی تنگ دست ہے کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے بند ہو چکا ہے آپ اپنے کاروبار کو دوبارہ اروج پر ترقی پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کی عزت کرے ہر کوئی آپ کی بات مانے ہر کوئی آپ کے قابو میں ہو کوئی آپ کے خلاف کھڑا نہ ہو تو یا فتاحو کا یہ عمل کریں اس کے فائدے اس کے موجزات بتانا شروع کرو تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یا فتاحو کو پڑھا جا سکتا ہے اب آپ نے کہ کرنا ہے یا فتاحو کو پڑھتے دوران دونوں ہاتھ سینے پر رکھنے ہیں دائیں ہاتھ نیچے رکھنا ہے بائیں ہاتھ اوپر رکھنا ہے جس طرح آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ نے دائیں ہاتھ نیچے اور بائیں ہاتھ اوپر رکھ کر یعنی دونوں ہاتھ سینے پر بتائے گے طریقے سے رکھنے کے بعد یا فتاحو کو پڑھنا شروع کرنا ہے اور جب تک یا فتاحو کا یہ خاص وظیفہ مکمل نہ ہو جائے آپ کے دونوں ہاتھ سینے پر رہنے چاہیں جو انسان کہتا ہے کہ میں بیمار رہتا ہوں بخار رہتا ہے بیماری ختم نہیں ہوتی دونوں ہاتھ سینے پر رکھتے ہی بیماری رشے رشے سے نکل جائے گی بلڈ پریشر ہے شگر کے مریض ہیں اس طرح کے مریض دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر یا فتاحو کا یہ خاص وظیفہ روزانہ پڑھیں کسی انسولین کی کسی ٹیبلٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑھے گی یہ ایک ایسا روحانی عمل دے رہا ہوں اللہ والو آپ بے چین رہتے ہیں بے سکون رہتے ہیں کوئی کام کرنے کو دن نہیں کرتا کسی کو مو لگانے کو دن نہیں کرتا دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر یا فتاحو پڑھیں اب آپ نے یا فتاحو کو اپنی مقصد جس بھی مقصد کے لئے آپ کر رہے ہیں سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر یا فتاحو پڑھنا شروع کریں یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو اب یا فتاحو کو پڑھتے چلے جائیں اور دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر آپ اللہ کریم سے مانگتے چلے جائیں آپ نے یا فتاحو کو ستر بار پڑھنا ہے سیونٹی ٹائمز پڑھنا ہے آپ چاہے تو گن کر پڑھ لیں آپ چاہے تو ہاتھ کی انگنی یا تسبیح کے دانوں پر گن لیں آپ چاہے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں نمبرنگ آتی ہے اس میں کسی بھی طرح کی گلطی کتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے اگر آپ نے ستر سے ایک کم یا ایک زیادہ بھی پڑھ لیا تو وصیفے کی تاثیر نہیں رہے گی کیونکہ یہ خاص وصیفہ ہے اس سے خاص وقت میں خاص طریقے سے خاص تعداد میں پڑھنا ہی ضروری ہے آپ نے توجہ کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ اس یقین کے ساتھ یا فتاحو کو پڑھنا ہے کہ اس پر اللہ کی قسم ہے کہ جو بندہ یا فتاحو پڑھے گا رب کعبہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرے گا ہر مراد کو پورا کرے گا ہر خواہش کو پورا کرے گا اللہ والو یا فتاحو کو ستر مرتبہ پڑھتے دوران دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر آپ نے دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جانا ہے اور یقین کامل کے ساتھ خوش ہو کر یا فتاحو کو پڑھنا ہے بعض اوقات انسان بیزار ہو کر تسبیق دانے پر دانہ پھینکتا ہے کہ بس وظیفہ مکمل ہو جائے یہ یاد رکھیے گا کہ آپ دنیا والوں کو گھر والوں کو یہ ظاہر نہیں کر رہے کہ میں تو وصیفہ پڑھ رہا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں آپ نے اس نیت کے ساتھ یا فتاحو کو پڑھنا ہے کہ میں اپنے رب سے اپنے فیصلے کروا کر اٹھوں گا اپنی حاجت پوری کروا کر اٹھوں گا اپنی خواہش پوری کروا کر اٹھوں گا تو یقین جانئے گا کہ اللہ مسلح چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا وہ ذات راسک ہے خالق ہے مالک ہے وہ ہر شہ پہ قادر ہے آپ نے دونوں خواہش سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو کو ستر مرتبہ مکمل پڑھنا ہے اور اس طوران دائیں اور بائیں کندے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے دائیں کندے پر بھی فرشتے موجود ہیں بائیں کندے پر بھی فرشتے موجود ہیں جب آپ دونوں کندوں پر نظر مارتے ہوئے یا فتاحو کو پڑھیں گے دونوں ہاتھ سینے پر ہیں زبان سے یا فتاہو پڑھ رہی ہیں دائیں اور پائیں کندے پر نظر مارتے ہوئے یا فتاہو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب دونوں نیکی کا فرشتہ بدی کا فرشتہ آپ کے نامِ عمال لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگا اور اللہ کو بتائے گا کہ آج تیرے بندے نے یا فتاہو کا سکر کیا دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر پڑے آج تیرے بندے نے تیری قسم سے فائدہ اٹھایا یعنی اللہ کی قسم ہے رب کعبہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتاہو کی جو بندہ اس نام کو پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگے گا میں اس بندے کی حاجت پوری کروں گا فرشتے یا فتاہو کا ذکر پیش کریں گے اللہ فرمائے گا ہے فرشت و گواہ رہنا میں نے اپنی قسم پر پورا اترتے ہوئے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرمائے پھر یا فتاہو کی فضیلت و برکت کے ساتھ اللہ آپ کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے گا آپ یا فتاہو پڑھتے دوران دل ہی دل میں اللہ سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ پوری ہو جائے گی وہ جو ساری عمر نہ مل سکا یا فتاہو سینے پر دونخواہت رکھ کر پڑھتے ہی مل جائے گا اللہ والو ستر مرتبہ یا فتاہو بتائے گے طریقے سے پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھئے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا اللہ والو یہی وہ یا فتاہو کا خاص وظیفہ ہے جو سینے کا راز میں نے آپ کے حوالے کیا لوگوں نے یا فتاہو کے بہت سے عمل بتائیں لیکن سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر یا فتاہو کا یہ خاص عمل آج تک کسی نے نہیں بتایا آپ نے اس عمل کو بتائے گے طریقے ترطیب سے کرنے کے بعد ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ وصیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ بہت سے لوگ شیطان آپ کو بے زار کرے گا یہ وصیفہ پڑھنے سے آپ کو روکے گا لیکن توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ کی ذات رزق دولت کامیابی سے نوازنا چاہتی ہے اس لیے آج آپ نے شیطان سے جگڑا کرتے ہوئے اپنے نفس پر قابو پاتے ہوئے دنیا کی رنگینی یہ دوست یار رشتہ داروں کو چھوڑتے ہوئے دوست سے چار منٹ نکال کر یا فتاہو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے انشاءاللہ یہ وصیفہ کرنے کے بعد آپ اتنے حران ہوں گے اتنے کامیاب ہوں گے کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر میرے لئے دعا کریں گے کہ یا اللہ اس بندے کی تمام مرادوں کو پورا فرما یہ وصیفہ اتنا خاص ہے کہ آپ مجبور ہو جائیں گے اور آپ میرے لئے دعا کریں گے کہ یا اللہ اس بندے کی حاجتیں پوری فرما خدارہ یا فتاہو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ سے دس بیس پچاس سو جتنی آپ کو توفیق ہے صدقہ خیرات کریں نہیں تو اپنے گھر سے ایک مٹھی چینی یا تھوڑی سی چینی لے کر اپنے گھر کی کھلی چھت پر یا کسی درخت کے نیچے پھیلا دے جہاں کیڑے مکوڑے ہشرات چینی کو کھا جائیں یہ بھی ایک بہترین صدقہ ہے جیسے ہی کیڑے مکوڑے ہشرات یا فتاہو کے بعد یہ چینی کے دانے کھائیں گے تو چینی کا ایک ایک دانہ آپ کے لئے کروڑوں روپے لے کر آئے گا اللہ کی مخلوق اللہ کا شکر ادا کرے گی اور آپ کے لئے دعا کرے گی کہ اس بندے نے یا فتاہو پڑھ کر چینی کا انتظام کیا اس بندے کے رزق میں اضافہ فرما دعا ہے کہ اللہ کری میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگ الہی میں قبول و منظور فرمائے ہم سب کو اس عمل کو پڑھنے کی کرنے کی اور کامیاب ہونے کی توفیق اطاف فرمائے ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ ہم سب کا ہام ناصر ہو